عدب سارائے صفحات سے سماعت تک اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ مزید تعاون کے منتظر عدب سارائے جینے کی وجہ اکے گائے تعرف اکے گائے ایک پر اسرار لفظ یہ کتاب سب سے پہلے اس وقت وجود میں آئی جب ایک بارش کی رات میں اس کتاب کے دونوں مصنف ٹوکیو میں ایک چھوٹے سے شہر کے کہوہ خانے میں بیٹھے ہوئے تھے ہم ایک دوسرے کا عدبی کام پڑ چکے تھے مگر اس سے قبل کبھی ملاقات نہ ہوئی تھی اور یہ دوری محض ان میلوں کی مسافت کی وجہ سے تھی جنہوں نے بارسلونا کو جاپان کے دارالحکومت سے جدا کیا ہوا تھا پھر ایک باہمی واقفیت نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا جس کی بدولت دوستی کا آغاز ہوا اور اس منصوبے کا آغاز ہوا جس نے ہمیں ساری زندگی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا پھر ایک سال کے بعد ہماری دوبارہ ملاقات ہوئی ٹوکیو کے ایک معمولی پارک میں شہل قدمی کرتے ہوئے ہم گفتگو کے اس مقام پر پہنچے جو اس وقت کے لوگوں کے رہجانات تھے یعنی مغربی نفسیات اور خاص طور پر لوگو تھیرپی جس سے لوگوں کو زندگی کا مقصد تراش کرنے میں مدد ملتی ہے ہم نے یہ رائے قائم کی کہ عملی تھیرپی کرنے والوں میں سے فرینکل کی لوگو تھیرپی اب بہت پرانی ہو چکی ہے کیونکہ فرینکل نفسیات کے دوسرے مقاطب کے حق میں ہیں جن میں ابھی تک لوگ انہی معنی کی تلاش میں ہیں کہ وہ کیا کریں اور وہ کیسے رہتے ہیں ہم خود سے اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد آخر ہے کیا؟ کیا اہم نقطہ صرف زیادہ دیر زندہ رہنا ہی ہے؟ یا پھر مجھے ایک اصلی مقصد کے حصول کی ضرورت ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو جانتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور زندگی کا ایک جنون پیشن رکھتے ہیں جبکہ دوسرے بہت سے لوگ الجھنوں میں ڈوب جاتے ہیں دوران گفتگو ایک موقع پر برامائی انداز میں ایک پر اسرار لفظ ایک اگائی ہمارے سامنے آیا یہ ایک جاپانی تصور ہے جو ہمیشہ مصروف رہنے کی خوشی کے معنی میں ترجمہ کیا جاتا ہے یہ لفظ بھی لوگو تھرپی کی ہی طرح ہے بلکہ اس سے بھی آگے کی کوئی چیز ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جاپانیوں کی غیر معمولی لمبی عمر کی وضاحت کرنے کا یہ ایک مجرب عمل ہے خاص طور پر اوکیناوہ جزیرے پر رہنے والے باشندوں کے لیے جہاں ہر ایک لاکھ میں سے چوبیس اشاریہ پچپن فیصد سے زیادہ لوگ سو سال سے زیادہ عمر تک کے ہوتے ہیں جو کہ عالمی سطح سے کہیں زیادہ ہے وہ لوگ جو اس بارے میں متعلیہ کرتے ہیں کہ جاپان کے جنوب میں واقعہ اس جزیرے کے لوگ پوری دنیا میں رہنے والے دوسرے علاقوں کے لوگوں سے زیادہ لمبی عمریں کیوں پاتے ہیں ان کا خیال ہے کہ چند قلیدی امور میں سے کچھ امور یہ ہیں کہ صحتمند غزہ، سادہ اور پرفضہ ماحول، سبس چائے اور آب و ہوا اور اس علاقے کا اوست درجہ حرارت اس ہوائی کی ہی طرح ہے اور کیا یہ ایکے گائی ہے جو ان کی زندگی کو تشکیل دیتا ہے؟ اس تصور پر تحقیق کرتے ہوئے ہم نے یہ دریافت کیا کہ نفسیات یا پھر ذاتی ترقی کے شعبوں میں کوئی ایک بھی کتاب ایسی موجود نہیں ہے جو اس مذکورہ فلسفے کو مغرب کے فلسفے تک پہنچاتی ہو کیا یہ ایکے گائی ہی وہ وجہ ہے جس کی بدولت سو سال والوں کی تعداد اور کی ناوہ میں کسی بھی اور علاقے سے زیادہ موجود ہے؟ یہ تصور کس طرح لوگوں کو آخری حد تک متحرک رہنے کی ترقیب دیتا ہے طویل اور خوشگوار زندگی کا آخر راست کیا ہے؟ جب اس معاملے میں مزید تحقیق کی گئی تو ہم پر یہ واضح ہوا کہ اس جزیرے میں ایک خاص مقام اوگیمی جو اس علاقے کے شمال میں واقعہ ہے ایک دہی قصبہ ہے جس کی آبادی تقریباً تین ہزار کے قریب ہے یہاں کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ متوقع عمر کے حامل ہیں یہ فیکٹ معروف ہے کہ اس ترازی عمر کی ودہ سے اس گاؤں کا عرفی نام لانجیوٹی پڑ گیا ہے اوکی ناوہ جاپان کا وہ علاقہ ہے جہاں سے جاپان کا شکو واسا ایک چونے کی طرح کا مشہور پھل پیدا ہوتا ہے جو کہ اپنے اندر غیر معمولی مقدار میں مایا تقسید انٹی آکسیڈنٹ کو لیے ہوتا ہے یعنی وائٹیمین سی اور ای کا حامل کیا یہی سچ ہے کہ یہ پھل ہی اوگیمی کے لوگوں کی لمبی عمر کا راز ہے یا یہ اس پانے کی شفافیت کی طاقت ہے جو اس علاقے کی مورنگا چائے کو اگانے کے لئے استعمال ہوتا ہے لہذا ہم نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ذاتی طور پر جاپانی صد سالہ افراد کے راز کا متعلیہ کریں ایک سال کی ابتدائی تحقیق کے بعد ہم ایک ایسے گاؤں پہنچے جہاں کے لوگ ایک قدیم زبان بولتے تھے اور ایک دشمنی پر مبنی یعنی شدت پسند مذہب پر عمل کرتے تھے جن کی لمبے بالوں والی جنگلی روحیں یا پھر روحوں جیسے لوگ جن کو بونگایا کہا جاتا ہے اس مذہب کے اہم عوامل تھے ہم اپنی تحقیقی چیزوں مثلا کیمرہ اور وائس ریکارڈر سے لیس تھے جیسے ہی ہم وہاں پہنچے ہم نے اس علاقے کے لوگوں کے اندر ایک ناقابل یقین دوستی کا احساس پایا ہم نے وہاں پر زندگی کو محسوس کیا کیونکہ وہ لوگ ایک شفاف پانی سے نکھارے ہوئے سر سبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان ہستے مسکراتے اور مزاگ کرتے ہوئے رہتے تھے جب ہم اس قصبے کے سب سے زیادہ مومر افراد کا انٹرویو ریکارڈ کر رہے تھے تو ہم نے محسوس کیا کہ ان لوگوں کے اندر ان قدرتی وسائل سے کہیں زیادہ طاقتور کوئی چیز کام کر رہی ہے اس کے باشندوں کے اندر سے ایک غیر معمولی قسم کی خوشی خارج ہوتی ہے جو ان کی زندگی کے طویل اور خوشکوار سفر میں ان کی رہنمائی کرتی ہے جی ہاں ایک بار پھر ایک پڑ اسرار ایک اگائی مگر سوال یہ ہے کہ آخر یہ چیز کیا ہے آپ اس چیز کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں یہ کبھی بھی ہمیں حیرت میں مبتلا کرنے سے باعث نہ آ رہی تھی کیونکہ تقریباً عبدی زندگی کا یہ شہکار علاقہ بلکل اوکیناوہ میں واقع ہے جہاں دوسری جنگ عظیم کی اختتام پر تقریباً دو لاکھ مصوم افراد کی جانے سایا ہو گئی تھی دوسرے لوگوں کے ساتھ اداوت یا کنارہ کشی کی بجائے اوکیناوہ کے باشندوں نے ایک معمولی اصول ایچربا کود جاپانی لفظ کے مطابق زندگی گزارنا شروع کی جس اصول کا مطلب یہ تھا کہ ہر ایک کے ساتھ بھائی کی طرح سے لوٹ کرو شاہے آپ اس سے پہلے کبھی ملے ہوں یا نہ ہوں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آگمی کے باشندوں کی خوشگوار زندگی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برادری کا حصہ سمجھتے ہیں اپنی عمر کے ابتدائی ایام سے ہی وہ لوگ یومارو یا پھر ٹیم ورک کی مشک کرتے ہیں اسی کے وعدہ سے وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے عادی ہیں دوستی کی پرورش کرنا ہلکا پھلکا کھانا کھانا کافی آنام کرنا اور روزانہ ایک محتدل سی ورزش کرنا اچھی صحت کے مصابعات کا ایک حصہ ہے لیکن جوئی ڈی ویرو یعنی زندگی کی خوشی سے لطف اندوز ہونے والا دل ان سو سال والوں کی ہر سال سالگرہ منانے کی عمل کی حصہ افضائی کرتا ہے کہ ہر آنے والا دن ان کا ایک اگائی ہے اس کتاب کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ جاپان کے سو سالہ افراد کی زندگی کے راز اپنے پاس جمع کرسکیں اور آپ کو ایسے ٹوز فراہم کیے جائیں جن کی مدد سے آپ اپنی ایک اگائی کو حاصل کریں کیونکہ جو لوگ اپنی ایک اگائی کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو چاہتے ہیں ان کے پاس زندگی کے طویل اور خوشکوار سفر کے لیے سب کچھ ہوتا ہے سفر مبارک ہیکٹر گارشیا ان فرانسیس میرلز باب نمبر ایک بڑھا ہوتے ہوئے بھی جمعان رہنے کا فن The art of staying young while growing old آپ کی ہستی کے وجود کی وجہ کیا ہے جاپانی تصورات کے مطابق ہر شخص کی ایک ایک اگائی یعنی جینے کی وجہ ہوتی ہے شاید ایک فرانسیسی فلسفی اس کو وجود کے لیے جواز اور وجہ یعنی ریزن ڈینٹری کہتا ہے کچھ لوگوں کو ان کی اگہ گائی مل گئی ہے جبکہ بہت سے اب تک اس کی تلاش میں ہیں حالانکہ وہ اس کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں ہم میں سے ہر ایک کی اگہ گائی یعنی جینے کی اصل وجہ ہر ایک کے اندر چھپی ہوئی ہے جس کو تلاش کرنے کے لیے ایک بہت ہی باس سبر تلاش کی ضرورت ہے اوکیناوہ میں پیدا ہونے والے افراد کے مطابق ہماری ایک اگہ گائی ہی اصل وجہ ہے کہ ہم صبح کو جلدی اٹھ جاتے ہیں اوکیناوہ وہ جزیرہ ہے جہاں پر دنیا میں سب سے زیادہ عمر کے لوگ پائے جاتے ہیں آپ جو کچھ بھی کریں مگر کنارہ کش نہ ہو ایک واضحہ اور آسان الفاظ میں بیان کی گئی ایک اگہ گائی ہماری زندگی میں اتپینان خوشی اور مانویت کو لے کر آتی ہے اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کی خودی کو تلاش کرنے میں آپ کی معاونت ہو اور جسم دماغ اور روح کی پائیدار صحت کے بارے میں جاپانی فلسفہ کی بصیرت کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے جاپان میں رہتے ہوئے جو ایک حیرت انگیز چیز آپ محسوس کریں گے وہ یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہاں کے لوگ کیسے فال اور متحرک رہتے ہیں در حقیقت بات یہ ہے کہ بہت سے جاپانی لوگ ریٹائر ہوتے ہی نہیں ہیں بلکہ جس کام کو وہ پسند کرتے ہیں وہ اس کو کرتے ہی رہتے ہیں جب تک کہ ان کی صحت بالکل جواب نہ دے جائے حقیقت بات تو یہ ہے کہ جاپانی زبان میں کوئی بھی ایسا لفظ موجود نہیں ہے جو ریٹائر کا مطلب اس طرح سے بیان کرتا ہو جس طرح انگریزی میں ہے یا دوسری کسی زبان میں جس کا مطلب ہے کہ افرادی قوت کو کسی اور خیر کے لیے چھوڑ دیا جائے یعنی Leaving the workforce for good نیشنل جیوگرافک ریپورٹر ڈین باؤنٹر کے مطابق جو اس ملک کو اچھی طرح جانتا ہے جاپانی ثقافت میں زندگی کا ایک مقصد ہونا اس قدر اہم عمر ہے کہ ہاں ریٹائرمنٹ کا تصور ہی موجود نہیں کیونکہ وہ اپنے کام سے پیار کرتے ہیں جس کو مرتے دم تک نہیں چھوڑ سکتے کچھ لمبی عمر کے لوگوں کی زندگی کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مضبوط معاشرے کا احساس اور واضح طور پر بیان کی گئی اکے گائی اسی قدر اہم ہے جس قدر کے مشہور صحت مند جاپانی غزہ اہم ہیں یا پھر شاید اس سے بھی زیادہ اوکی ناوہ اور دوسرے نام نہاد بلو زونز یعنی جغرافیائی حتوں سے تعلق رکھنے والے سو سال عمر پانے والے لوگوں کے حالیہ طبی مطالعے سے ان غیر معمولی انسانوں کے بارے میں متعدد دلچسپ قسم کے حقائق سامنے آئے ہیں نمبر ایک نہ صرف یہ کہ یہ لوگ باقی پوری دنیا کے آبادی کے مقابلے میں زیادہ لمبی عمر پاتے ہیں بلکہ یہ دائمی امراض جیسے کینسر دل کی بیماریاں اور دوسری بڑی بیماریوں میں بھی بہت کم مبتلا ہوتے ہیں نمبر دو ان سو سالہ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے ایک صحت مند زندگی کا خوب لطف اٹھایا ہے جس کا تصور عام طور پر کسی بھی علاقے کے آلہ درجے کے لوگوں کے لیے ناقابل تصور چیز ہے نمبر تین ان لوگوں کے خون کے ٹیسٹ اس بات کے شاہد ہیں کہ وہ ریڈیکلز سے تقریباً آزاد ہیں جو اس بات کا زامن ہے کہ ان کی عمر آسانی سے پڑھ سکے اور یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ وہ جب بھی کھانا کھاتے یا چائے پیتے ہیں تو اپنے میدے کو صرف اسی فیصد تک پھرتے ہیں جس کی وجہ سے ریڈیکلز کی مذہر میں قدار سے محفوظ رہتے ہیں نمبر چار خواتین کو اپنے اختتام حیث مینپوس کے ایام میں زیادہ اعتدال پسند علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان امور کی وجہ سے مرد اور عورت بات زندگی بھر جنسی آزا کی توانائی کی بڑی سطح کو برقرار رکھ سکتے ہیں نمبر پانچ ان لوگوں میں ڈامینشیا پوری دنیا کے اوست درجہ سے کم پائے جاتی ہے اکے گائے کے پیچھے کچھ کردار کار فرما ہیں جاپانی لفظ میں اکے گائے کو بطور دو لفظوں کے مجموعے کے لکھا گیا ہے جن کا مطلب ہے زندگی اور قابل قدر ہونا پھر ان دونوں لفظوں کو مزید چھوٹے کرداروں میں تقسیم کیا گیا جن کا مطلب ہے کوچ قائد اور نمبر ون یعنی اول ہونا جنگ میں رہنمائی کرنے والے کی حیثیت خاصی ہونا اور جس کا مطلب ہے دلکش اور خوبصورت ہونا اگرچہ ہم دورانے بحث ان عوامل میں سے ہر ایک کے نتائش پر مزید غور کریں گے یہ تحقیق واضح طور پر اس امر کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ اوکیناوہ کے باشندوں کی اپنی اکے گائی پر توجہ کو مرگوز کرنا ان کو ان کے ہر ہر دن کے مقصد کی اہمیت کا احساس دلاتی ہے اور ان کی لمبی عمر اور پور کشش صحت ہونے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے پانچ بلو زونس پوری دنیا کے بلو زونس میں سے اوکیناوہ پہلے درجہ کی حیثیت رکھتا ہے اوکیناوہ میں خاص طور پر خواتین دنیا کے کسی بھی دوسرے علاقے سے زیادہ لمبی عمر اور کم بیماریوں کی حامل ہوتی ہیں ڈین بوئٹنٹ نے اپنی شاہکار کتاب بلو زونس میں ان پانچ خطوں کے نشان دہی اور درزیہ کیا ہے نمبر ایک اوکیناوہ جاپان کا علاقہ جہاں کے بشندے سبزیوں سے بھرپور غزہ استعمال کرتے ہیں اور ٹوفو جو کے خاص طور پر چھوٹی چھوٹی پریٹوں میں پیش کیا جاتا ہے استعمال کرتے ہیں مگر اس سب کے ساتھ فلسفہ ایک اگائی میں مزید اضافہ کرتے ہوئے موائی عام ملاقاتی بیٹھک یا دوستوں کا قریبی جوڑ اور ساتھ ان کی لمبی عمر میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے نمبر دو سردینیا اٹلی کا علاقہ خاص طور پر نوروو اوگلی ایسرا کی صوبے اس علاقے کا بشندے روزانہ کی بنیاد پر کافی مقدار میں سبزیاں اور ایک یا دو گلاس انگور کا پانی استعمال کرتے ہیں کیسا کہ جاپان کے شہر اوکیناوہ میں تھا کہ اس معاشرے میں آپس میں ہم اہانگی کی نویت کا انصر ایک ایسی چیز ہے جو ان کی نمبی عمر سے براہراز تعلق رکھتا ہے نمبر تین لومہ لینڈا کلیفورنیا کا ایک علاقہ ہے وہ حقیقین نے سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ جو کہ یونائیڈ سٹیٹس کے چالیس ویسد جنوب یا اکتیس ویسد مغرب کا علاقہ ہے یا پھر ایک معروف گرجہ ہے کہ ایک گروپ پر اپنی تحقیق کی جو کہ یونائیڈ سٹیٹ میں رہنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ عمر کے حامل تھے نمبر چار دزیرا نمانکویا دنکویا پیننسولا کوسٹاریکہ یہاں کے عام پشندے نوے سال کی عمر کے بعد بھی قابل قدر حد تک متحرک اور سرگرم نظر آتے ہیں خطے کے بڑے بڑھے لوگوں کے لیے صبح ساڑھے پانچ ور بیدار ہو کر خیتوں میں کام کرنا کوئی مشکل اور انوکھا کام تصور نہیں کیا جاتا نمبر پانچ اکاریا یہ گریس کا علاقہ ہے ترکی کے ساحل کے قریب واقعہ اس جزیرے کے ہر تین باشندوں میں سے ایک کی عمر نوے سال سے اوپر ہے یونائیڈ سٹیٹ کی عبادی کے مقابلے میں ایک فیسد سے بھی کم اس حقیقت نے اس جزیرے کے لیے ایک عرفیت کا انتخاب کیا ہے کہ لمبی زندگی والا جزیرہ آئلینڈ آف لانگ لائف اس کا مقامی راست ایک ایسا طرز زندگی کا سا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ پانچ سو قبل مسیح کا تھا مندرجہ زیل ابواب میں ہم بہت سے ایسے عوامل کا جائزہ لیں گے جو بظاہر لمبی عمر کی کنجی معلوم ہوتے ہیں اور بلو زون میں بھی پائے جاتے ہیں جس میں ہم خاص طور پر اپنی توجہ کو اوکی نوہ اور اس کے نام نہد گاؤں لونجیوٹی لمبی عمر پر مرکوز کریں گے تاہم سب سے پہلے اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان خطوں میں سے تین خطے جسیرے ہیں جہاں عام طور پر وسائل کی کمی ہے لہٰذا جس کی وجہ سے برادریہ ہی ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں این ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے دوسروں کی مدد کرنا ہی ایک اہم اکے گائے ہو تو اس قدر طاقتور ہو کہ ان کو زندہ رکھے ہوئے ہو پانچ بلو زونز کا متعلیہ اور تجزیہ کرنے والے ان ماہرین کی نصیق زندگی میں ایک مقصد کو حاصل کرنا یعنی اکے گائے کی دریافت اور مضبوط معاشرتی تعلقات قائم کرنا لمبی عمر کے حصول کی کنجیوں میں سے ہے یعنی دوستوں کا ایک وسیع ہلکہ ہونا اور مضبوط خاندانی تعلقات کا ہونا ان برادریوں اور خطوں کے لوگ تناہوں کو کم کرنے کے لیے اپنے وقت کو اچھی تناہ منیش کرتے ہیں گوشت اور معمول کے کھانوں کا استعمال کرتے ہیں اور اتدال کے ساتھ مشروع کا استعمال کرتے ہیں وہ لوگ بہت زیادہ سخت ورزش نہیں کرتے لیکن وہ ہر روز معمول کے ساتھ چہل قدمی ضرور کرتے ہیں نی سبزیوں کے باغات میں کام کرتے ہیں اور سیر کرتے ہیں بلو زون کے لوگ گاری ڈرائیو کرنے سے زیادہ چلنے والے کو ترجیخ دیں گے اور باغبانی جس میں روزانہ کم شدت کی حرکت ہو جاتی ہے اور ورزش بھی ہو جاتی ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہاں کہ سب لوگوں کے لیے ایک معمول کی بات ہے اسی فیصد راس the 80% secret جاپانیوں کا ایک بہت ہی عام اور معروف معقولہ ہے ہراشی برو جس کو اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیٹ کے دس حصوں میں سے آٹھ حصے تک کھانا کھائیں جس کو جاپانی لوگ کھانا کھانے سے پہلے یا بعد بولتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ اپنے پیٹ کو اسی فیصد تک فل کریں باز قدیم حکمہ اور اسلام میں طبع نبوی کے مطابق جو سو فیصد تک پیٹ بھر کر کھانے کے حق میں نہ تھے یہی وجہ ہے کہ اوکیناوہ کے باشندے جب محسوس کریں کہ پیٹ اسی فیصد بھر گیا ہے وہ کھانا روک دیتے ہیں وجہ اس کے کہ زیادہ کھائیں اور اپنے جسم کو زیادہ نظام انحضام کی مشکل میں ڈالیں جو کہ آخر کار عامل تقصیب سیلیولر آکسیڈیشن کو مزید دیس کر دیتا ہے یعنی اس بات کے اظہار کا کوئی طریقہ موجود نہیں ہے کہ آپ کا میدہ اسی فیصد صلاحیت اور غزہ کے مطابق کام کر رہا ہے لہذا اس کہاوت سے یہ مطلب دیا جائے گا کہ جب ہم پیٹ کا بھرنا محسوس کریں تو کھانے سے ہاتھ روٹ لیں یہی حکمت ہے جو طب نبوی میں بھی بیان کی گئی ہے کوئی بھی اضافی سائیڈ ڈیش ہو یعنی پھر ہلکی نویت کا ناشتہ جو بھی ہم کھائیں پر حال یہ ہو کہ ہم دل ہی دل میں یہ جانتے بھی ہوں کہ اب اس کی ضرورت ہم گنجائش نہیں ہے میں پھر دوپہر کے کھانے کے بعد سیپ کی پائے صبح کے ناشتے کے بعد ٹی ٹائم اس قسم کی تمام چیزیں ہمیں عارضی مدد کے لیے خوشی فراہم کرتی ہیں لیکن اگر یہ نہ ہو تو پھر ہم لمبی مدد تک خوش رہ سکتے ہیں ان کے نقصان سے بچ کر اور وہ طرز جس سے کھانا پیش کیا جاتا ہے وہ بھی بہت احمد کا حامل ہے اپنے کھانے کو چھوٹی چھوٹی پیٹوں میں پیش کرنا بھی ایک وجہ ہے جس سے جاپانی لوگ کم کھانا کھاتے ہیں جاپان کے ایک پشور ریسٹرنٹ میں ایک معمول کے کھانے کو بھی ایک بڑی ٹری پر پانچ پیٹوں میں سجار کر پیش کیا جاتا ہے جن میں چار چھوٹی چھوٹی پیٹیں ہوتی ہیں اور ایک ان میں قدر بڑی اور اہم ڈش ہوتی ہے آپ کے سامنے پانچ پیٹیں لگنے سے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ گویا آپ بہت کچھ کھا رہی ہیں لیکن حقیقت میں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی بہت بھوک رکھتے ہوئے ہی کھانے سے ڈک جاتے ہیں یہی ایک وجہ ہے کہ جس سے جاپان میں مغربی باشندے بہام طور پر وصن کم کرتے اور سمارٹ رہتے ہیں غزائیت کے ماہرین کی حالیہ تحقیق سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اوکی ناوہ کے باشندے روزانہ کی بنیاد پر اوسطاً اٹھانہ سو سے انیس سو تک کیلوریز سرف کرتے ہیں جبکہ یہ کیلوریز یونائیٹڈ سٹیٹس میں بائیس سو سے تینتی سو تک جاتی ہیں اور ان کا بارڈی ماس انڈیکس اٹھارہ سے بائیس کے درمیان میں ہے جبکہ یونائیٹڈ سٹیٹس کا چھبیس یا پھر ستائیس تک پڑا ہوا ہے اوکی ناوہ والوں کی خوراک ٹوپو میٹھے آلو مچھلی اور سبجیوں سے بھرپور ہوتی ہے اور کتاب میں دیئے گئے غزائیت سے بھرپور باب میں ہم دیکھیں گے کہ اسی فیصد میں کونسی صحت کی زامن اور انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور غزائیں شامل ہیں موائی زندگی کے لئے ایک رب یا جوڑ اوکی ناوہ میں ایک عام روایتی چیز ہے کہ مقامی برادریوں میں کمیونٹیز میں قریبی اور مضموط رشتوں کو بنایا جائے جاپان اصلاح موائی اصل میں مشترک مفادات رکھنے والے لوگوں کا ایک غیر رسمی سا گروہ ہے جو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور کسی قسم کے تکلف کا سہارہ نہیں لیتے اسی وجہ سے بہت سے لوگوں کے لئے اپنے معاشرے کی خدمت کرنا ان کی اکیگائی کا حصہ بن جاتا ہے ان کی اکیگائی کا حصہ بن جاتا ہے مذکورہ اسطلاح میں موائی کا آغاز مشکل وقتوں میں ہوا تھا جس وقت کاشکار بہترین طریقوں اور اپنے تجربات کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے تھے اور معمولی فصلوں کے کاموں سے فارق ہونے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے موائی کے تمام ممبران کا گروپ ہر ماہ میں ایک اجتماعی بیٹھے کرتے تھے جو ان کے اندر اس بات کا جذبہ اُبھارتا تھا کہ وہ سارے مل بیٹھیں عشائیوں کا انتظام کریں مختلف قسم کے جاپانی کھیل کھیلیں جسی شوگی جاپانی شترنج میں پھر جو بھی ان سب کا مشترکہ مشکلہ ہے اس میں یہ حصہ لیں موائی گروپ سے جمع کی گئی رکون کو ان سرگرمیوں میں استعمال کرتے تھے لیکن اگر کچھ رکم باقی بچ جاتی تھی تو گروپ کا ایک رکن ان کی تہذیب کے مطابق فیصلہ کرتا تھا اور وہ ضرورت سے زیاد رکم کو وصول کرتا تھا مستحق کے لیے اور ان کی مدد کرتا تھا اس طرح موائی کے حصہ بننے سے ان سب کا جذباتی اور مالی استحقام برقرار رہتا تھا اگر کوئی بھی گروپ کا ممبر مالی لحاظ سے کسی پریشانی کا شکار ہے تو وہ اس گروپ کی بچت یا پھر ضرورت سے زیاد رکم میں سے کچھ ایڈوانس بھی حاصل کر سکتا ہے اگرچہ یہ بات بھی ہے کہ ہر ہر موائی کے اکاؤنٹ کے طریقوں کی تفصیلات اس گروپ اور اس کے معاشی وسائل کے مطابق مختلف ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس کے ساتھ موجود تعلق اور مدد کے حامل ہونے کا احساس فرد کو ایک تحفظ کا احساس فراہم کرتا ہے اور زندگی کی توقع کو برہانے میں مدد فراہم کرتا ہے ہم اس جدید زندگی میں قبل اس وقت عمر رسیدگی کی چند وجوہات پر نظر ڈالیں گے پھر آخر میں ایک اگائی کے متعلق چند عوامل کی وضاحت کریں گے عدب سارائے